نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے لوہا پانی میں رہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اب صحابہ اکرام بڑے متفکر رہتے تھے آخرت کے معاملے میں ہمیں تو زیادہ فکر دنیا کی ہے نا تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سمجھ آگئی زنگ لگ جاتا ہے یہ بھی بتا دیں یہ زنگ دور کیسے ہوگا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو چیزوں سے دور ہوتا ہے ایک موت کو کسرت سے یاد کرنے سے اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرنے سے یہ دو کام کرو دلوں کا زنگ دور ہو جائے آج یقین جانے ہیں ہمارے دل زنگ آلود ہیں موت کو یاد کرنا چاہیے قرآن کو کسرت سے پڑنا چاہیے ہم موت کو کبھی یاد ہی نہیں کرتے موت کبھی یاد ہی نہیں آتی حکم دیا گیا قبرستان جایا کرو قبروں کو جا کے دیکھا کرو قبروں کی زیارت کیا کرو یہ زیارت تمہیں آخرت کی موت کی یاد دلائے گی دنیا کے اندر ہم اس قدر مستقرک ہو چکے ہیں منہمک ہو چکے ہیں اس قدر کھو چکے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ موت بھی آنی ہے موت کو تو ہم گئی بھول ہیں فیشن ہو رہے ہیں میک اپ ہو رہے ہیں بناو سنگار ہو رہے ہیں کپڑے خریدے جا رہے ہیں بزاروں سے شاپنگ کی جا رہی ہے ترہ ترہ کے اپنے جتنے آرام اور آسائش کے سامان ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں لیکن موت کو ہم بھول چکے ہیں اس موت کو جب تک ہم یاد نہیں کریں گے دل زنگ آلود ہی رہیں گے دلوں کا زنگ اتاریں قرآن پڑھ کے موت کو یاد کر کے اور یہ حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے جس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اس پر جہنم کی آگ دیکھیں نا آگ پانی سے بجھتی ہے بولیے آگ لیکن یہ جو جہنم کی آگ کو بجھانے والا پانی ہے یہ نہ زمین سے پھوٹتا ہے نہ آسمان سے گرتا ہے یہ پانی آنکھوں سے آتا ہے آنکھیں بھی چشمیں ہیں آنکھیں کیا ہیں عام طور پر ہم اس اینک کو چشمہ کہہ دیتی میرا چشمہ کہاں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چشمہ اینک چشمہ نہیں ہے آنکھ چشمہ ہے یہ چشمیں بہائیں یہ چشمیں جاری کریں ہمارے یہ چشمیں خوشک ہو چکے ہیں اور یہ بات ذہن نشین کریں کہ جب آسمان سے بارش اترتی ہے تو زمین نرم ہو جاتی ہے بولیے آسمان سے بارش برستی ہے تو اونچی بول دیا کریں آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین ایسے ہی جب آنکھوں سے پانی برستا ہے تو دل کی زمین نرم ہوتی ہے دل کی رونا چاہیے ہم روتے ہیں دنیا کے غموں کی وجہ سے آرزی چیز ہے دنیا فانی چیز ہے دنیا فنا ہو جانے والی ہے یہ ناپائدار ہے ختم ہو جائے گی اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا آخرت پائدار ہے آخرت دائمی ہے آخرت عبدی ہے فانی کے لیے آرزی کے لیے مٹ جانے والی دنیا کے لیے ہم بیٹھ کے رو رہے ہیں اور وہ جو آخرت کی لا فانی عبدی دائمی پائدار زندگی ہے اس کے لیے کبھی ہم روتے ہی نہیں ہیں دنیا کے لیے روتے ہیں کہ نہیں روتے ہیں تو اگر دنیا کے لیے روتے ہیں جس کے لیے رونا ہی نہیں چاہیے تو آخرت کے لیے تو پھر بہت زیادہ رونا چاہیے جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا یہ آنکھیں روئیں گی تو اللہ کا قرب ملے گا آنکھیں روئیں گی تو انسان اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر رونا نہیں آتا جی اب آپ مجھ سے پوچھیں گے رونا کیسے آئے جی اللہ کے خوف میں تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی ایک صورت بتائی کہ اگر تم قرآن پڑھو اور تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لیا گا بولیے کونسی صورت رونے والی کم سے کم شکل تو بناو رونے والی بچہ روتا ہے نا تو ماں دودھ دیتی ہے بچہ نہ روئے تو ماں دودھ نہیں دیتی بلکل ایسے ہی آپ سمجھ لیں بندہ اللہ کے سامنے بچہ ہی ہوتا ہے بلا تشبیح اور بلا تمثیل کہہ رہا ہوں کہ بندہ رب کے سامنے جب روتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے کہ بچہ اپنی ماں کے سامنے روتا ہے ایسے جب روئے گا روئے گا بچہ روتا ہے تو ماں کو ترس آتا ہے بندہ جب رب کے حضور روئے گا وہ رب جو اپنے بندے سے ستر ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے جب بندہ روئے گا اس رب کو بھی رحم آئے گا اس رب کا کرم ہو جائے گا اس کا فضل ہو جائے گا اس کی رحمت ہو جائے گی روئے تو صحیح کبھی نہ رونا آئے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے آنسو نہیں برستے کوئی بات نہیں اس پر پریشان نہ ہو اس پر غم زدہ نہ ہو کہ رونا آ کیوں نہیں رہا آنسو بہ کیوں نہیں رہے صورت بنا لیں رونے والی رونے والا رنگ بنا لیں رنگ اس کو وہ رنگ بھی بڑا پسند ہے جی بولیے وہ مکھی کے پر کے برابر مکھی کے پر کے برابر اگر آنسو نکل آئیں آنکھوں پر اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند ہے حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بخش دے گا قیامت کے دلے بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں تو گناہگار تھا اللہ پاک فرمائے گا تیری آنکھوں کے اوپر ایک دفعہ آنسووں کا ایک چھوٹا سا قطرہ آیا تھا جتنا مکھی کا پر ہوتا ہے نا اتنا قطرہ تیری آنکھوں سے ٹپکا تھا میں نے وہ بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے اسی کے صدقے میں نے تیرے گناہ بخش دیا کبھی تر کریں ان کو کبھی ان کو وضو کرائیں وضو اندر کا وضو ہی تب ہوتا ہے بھئی سمجھ آرہی ہے میری بات ایک ہے باہر کا وضو اور ایک ہے اندر کا وضو ہوتا ہی تب ہے جب اندر سے پانی آتا ہے آنکھوں کی شک آنکھوں سے جب اندر سے پانی آتا ہے تو پھر اندر کا باطن کا من کا وضو ہو جاتا ہے اس من کو دھوئیں آنسوں کے ساتھ من گندہ ہے نا زنگ لگا ہوا ہے زنگ موسیقی موسیقی موسیقی